بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میں ہوں آپ کی میز پانچ سنبزیا نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبروں پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کان کا جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ نشر و اشار کے زیر اتمام صحافیہ کے عزاز میں مقامی بینکوینٹ میں تقریب دعوت عام سے خطاب کراچی ہم پرورش لوگ کلم کرتے رہیں گے ہم تقریب عام پارٹے میں تمام صحافیہ کو خوش آمدید کرتے ہیں تقریب میں تمام افراد کی شرکت اس بات کی آکاسی ہے کہ صحافیہ سے جماعت اسلامی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس وقت میڈیا انڈر اٹیک اور پورا ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے انتہائی علمناک ہے عام افراد کے ساتھ صحافی برادری کو بھی ٹارگٹ کلنگ چوری اور ٹکیتی کی واردات میں شہید کیا جا رہا ہے علمیہ یہ ہے کہ جب کوئی شہری شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو پریشر ڈالا جاتا ہے کہ کیس کو روکا جائے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عام افراد سمید صحافی برادری سے وابستہ افراد کو بھی چوری اور ٹکیتی کی واردات سے بچانے کے لئے اقتماد کیے جائیں صحافت انتہائی اہم سطون ہے جس پر جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے ایک جانے مہنگائی دوسری جانے بجلی کے بل بموں کی صورت میں برسائی جا رہی ہیں میڈیا مالکان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں خاطر کو اضافہ کریں ہم جہاں آزاد ایزہار رائے کے بات کرتے ہیں وہاں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافی کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے جماعت اسلامی نے گزشتہ سال سے قبل حق دو کراچی تحریک کا آغاز کیا کراچے کے تمام مسائل پر جماعت اسلامی نے آواز بلند کی امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی میں حق دو کراچی تحریک کا آغاز کیا تھا اور اب حق دو عوام تحریک کا آغاز کر رہی ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم رحمان حق دو عوام کے سلسلے میں اسلامباد میں بارہ جولائی کو دھرنے کا آغاز ہو رہا ہے بجلی کے ادارے پر ہر فرد شدید پریشان ہیں کے ای ایس سی کو بھی تحویل میں دینے کا مقصد لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا بسکتی سے بجلی کے ادارے کو دو دفعہ فروف کیا گیا لیکن نیجی تحویل میں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آج بجلی کے بلو میں دس قسم کے ٹیکسز لگا کر بیج دیے جاتے ہیں ٹیکسز کے پورے عمل میں اشرافی ایک جانب اور عوام دوسری جانب ہے کراچی میں تاؤزر پرادرین نے بجلی کے بھارے بلو ٹیکس کے خلاف احتجازی تحریک شروع کر دیا آٹھ جولائی کو ڈیسٹک ویسٹ پر بھی عظیم شان دھرنا دیا جائے گا ہمارا بازے اور دو ٹوک مطالبہ کے الیکٹری کے لائسس کو منسو کیا جائے لوڈ شیئرنگ ختم کی جائے شیئروں پر سستی بجلی فراہم کی جائے علمیہ یہ ہے کہ اشرافی اپنی عیاشیں اطاعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور سارا بو جوام پر ڈال رہی ہیں جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹرسون پاکستان کے ساتھ اس میں موجود ہوں جماعت اسلامی کی وہ عام پارٹی میں جو اٹھائیس سالوں سے بدستور جو ہے وہ کنٹینیو جاری ہے اور صاحبیوں کے عزاز میں تو آج بھی اس اٹھائیس سال کے اندر جو ہے عام پارٹی کا احتمام کیا گیا خاص طور پر میں کوئی فضا چلوں گے یہاں پر اس وقت جو ہے امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے یقین انہیں اور اس کے علاوہ کراچی پریس کلپ کے سیکیٹری بھی موجود ہیں آئی دیگر لوگوں سے بات کر رہے ہیں آئی خاص طور پر چلتے ہیں بات کرنے منم زفر صاحب سے آئی اور ہم تو ہم پرورش لہو کلم کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ صاحبت کا جو پیشہ ہے یہ حق اور سچ بات کہنے کا پیشہ ہے اور یہ ہماری جو کورڈینیشن ہے اسی بہانے چلتی ہے ہم سال میں ایک مرتبہ لوگوں کو انوائیڈ کرتے ہیں کھانے پر آپس میں گفت و شنید بھی ہوتی ہے شہر کے مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایک آپس میں رابطہ اور تعلق کا ذریعہ رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا بجلی کا مسئلہ ہے بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے بھاری بھاری بل ہیں جس کے بوش تلے عوام ان ناز دب گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سستی بجلی مہیا کرنا چاہیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا کے الیکٹک کی نشکاری کرتے ہوئے کے الیکٹک کو پریوٹائز کرتے ہوئے جو جو نہیں ہو سکا اس لیے کے الیکٹک کا لیسنز منسوخ ہونا چاہیے کے الیکٹک کو سرکاری تحویل میں لینا چاہیے انٹی ڈی سی سے شیئر کو بجلی مہیا کرنا چاہیے اور ڈسٹیبوشن کے نئے کمپنیوں کو انوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ کمپنی آ سکھیں شیئر کے اندر اور ڈسٹیبوشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کانٹین نہیں ہے کسی کو بڑا نہ کہیں کسی منیجمنٹ کو بڑا نہ کہیں صاحبی کا دشمن صاحبی ہے صاحبی کا دشمن صاحبی ہے صاحبی کا دشمن صاحبی ہے کوئی منیجمنٹ نہیں ہے